اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج میں آپ کو ایک بریکن نیوز کے حوالے سے بتانے والا ہوں پہلے ہم کافی دنوں سے خبریں سن رہے تھے کہ نومی کے امتحانات عید سے قبل کروا دیے جائیں گے یا انٹر کے امتحانات جو تھے وہ عید کے بعد ہونے تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو کلاس ون سے لے کے ایٹ کلاس تک بچوں کو پرموٹ کر دیا ہے اگلی کلاسز کے لیے تو میں آپ کو ایک بڑی خبر سے اگاہ کرنے والا ہوں کہ وزیر تعلیم جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو فری اگلی کلاس میں پرموشن نہیں دی جائے گی اس حوالے سے میڈیا پر غلط باتیں وہ تب پہنچائی جا رہی ہیں سبائی وزیر تعلیم نے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمام ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسلز کو صرف یہ ہدایات جاری گی کہ کلاس اول ادنا سے لے کے کلاس اشتم تک کے جن بچوں کے امتحانات ہو چکے ہیں ان کے نتائج کا فوراً اعلان کروا دیا جائے اور جن بچوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کیا ان کو اگلی کلاسوں میں نئی کتابوں نزلکار اور چھٹیوں کا ہومورک دے دیا جائے تاکہ چھٹیوں میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ منسلک رکھا جائے تو یہ یہاں پہ انہوں نے واضح احکامات جاری کر دیئے ہیں کہ ہم جو ہے جو کلاس ہشتم تک ہیں ان کو آگے پرموٹ نہیں کریں گے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وزیر تعلیم نے یہ کہا ہے کہ ہم اول سے لے کے کلاس ہشتم تک کے بچوں کو فری اگلی کلاسوں میں پرموٹ نہیں کر رہے تو یہ جو سوشل میڈیا پہ جو نیوز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں وہ بلکل غلط ہیں اس بھی کوئی جو ہے اتھینٹیکیشن نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے جب یہ نوٹیفکیشن آئے گا تو اس وقت ہی سارے معاملات حل کیا جائیں گے اس کے بعد ہی بتا چلے گا ابھی یہ صرف خبروں کی باتیں ہیں یا لوگ کی میڈیا کی باتیں ہیں سبائی وزیر نے اس کی تردید کر دی ہے یہ جو خبریں میڈیا پر چلتی رہی ہیں